ایک آدمی کو ریشم کے کیڑے کا کھول ملا جس میں سے تتلی نکلنے والی تھی وہ اس کھول کو اپنے گھر لے آیا تاکہ دیکھے کہ اس میں سے تتلی کیسے نکلتی ہے ایک دن اس میں تھوڑی سی تبدیلی آئی اور وہ کھول کھلنے لگا وہ آدمی جلدی سے بیٹھ گیا اور کھول کو دیکھنے لگا کہ ابھی اس میں سے تتلی نکلے گی دیکھتے دیکھتے کئی گھنٹے گزر گئے اور وہ تتلی اس چھوٹے سے سراغ سے نکلنے کی کوشش کرتی رہی اور پھر اچانک اس میں حل چل ہونا بند ہو گئی ایسا لگنے لگا تھا کہ جیسے تتلی نے اپنا سارا زور لگا دیا جتنا وہ لگا سکتی تھی اور اب اس میں مزید ہمت نہیں کہ خود کو اس کھول سے آزاد کروا سکے اس آدمی نے تتلی کی مدد کرنے کی ٹھانی اس نے کینچی اٹھائی اور اس کھول کو کار دیا تاکہ تتلی آزاد ہو جائے اس کی مدد سے وہ تتلی آسانی سے کھول سے باہر آگئی لیکن اس تتلی کا جسم سوجا ہوا تھا اور اس کے پر اکڑے ہوئے تھے وہ آدمی مزید کئی گھنٹوں تک اسے دیکھتا رہا کہ کسی بھی پل اس کے پر بڑے ہو جائیں گے اور یہ اڑنے لگے گی یہ پل وہ مسٹ نہیں کرنا چاہتا تھا اسی لئے وہ اسے دیکھتا رہا لیکن وہ پل کبھی نہیں آیا اور حقیقت میں اس تتلی کی باقی کی زندگی زمین پر رینٹے گزری اور وہ کبھی اڑ نہ سکی اس آدمی نے اپنی مہربانی اور جلدبازی میں جو کیا وہ ان جانے میں بہت برا ہوا وہ نہیں جانتا تھا کہ تتلی کا اس کھول میں سے جدو جہد کر کے نکلنا کتنا ضروری ہے اس تتلی کا جدو جہد کرنا خدا کی طرف سے ایک راستہ ہے جب تتلی کھول میں سے نکلنے کے لئے جدو جہد کرتی ہے تو اس کے پروں میں اس کے جسم سے ایک ایسا فلویڈ جاتا ہے جو اس کے پروں کو بھرتا ہے اور اس کے جسم کو ہلکا کرتا ہے تاکہ تتلی اڑ سکے کئی بار ہماری زندگی کو سٹرگلز کی ضرورت ہوتی ہے اور اگر خدا ہماری زندگیوں میں مشکلات کو آنے نہ دے تو ہماری زندگی لنگڑی ہو جاتی ہے ہم کبھی بھی اتنے مضبوط نہیں بن پاتے جتنا ہم بن سکتے ہیں ہم کبھی پھر اڑ نہیں پاتے میں نے قوت مانگی اور خدا نے مجھے مشکلات دی تاکہ میں مضبوط بنوں میں نے حکمت مانگی اور خدا نے مجھے مسائل دیے تاکہ میں ان کو حل کروں میں نے خوشحال زندگی مانگی اور خدا نے مجھے دماغ اور صحت دی تاکہ میں کام کروں میں نے حمت مانگی تو خدا نے مجھے خطرہ دیا تاکہ میں دلیر بنوں میں نے پیار مانگا اور خدا نے مجھے مصیبت زیادہ لوگ دیے تاکہ میں ان کی مدد کروں میں نے امداد مانگی اور خدا نے مجھے موقع دیئے مجھے کچھ نہیں ملا جو میں چاہتا تھا مجھے وہ سب ملا جو مجھے چاہیے تھا ہمیشہ خدا پر بھروسہ رکھو وہ جانتا ہے کہ تم کن چیزوں کے محتاج ہو ہر کام میں خدا سے صلاح لو خود سے ایسا کچھ نہ کرو جس سے نقصان ہو بلکہ ہر چیز میں صبر اور شکر کرتے رہو میں امید کرتا ہوں کہ اس کہانی سے آپ نے سیکھا ہوگا کہ جلدبازی کے کاموں کا انجام ہمیشہ برا ہوتا ہے اس لئے دوستو ہمیشہ صبر اور شکر کرتے رہو اور یہ جانو کہ خدا کبھی بھی آپ کی زندگی کے اندر ایسی مشکلات نہیں لے کے آئے گا جو آپ پرداشت نہیں کر سکتے اور نہ ہی کبھی آپ کو ایسی مسئبت میں ڈالے گا کہ جس سے کوئی بھلائی پیدا نہ ہو تو دوستو اب آپ اس ویڈیو کو لائک کیجئے اس ویڈیو کو شیئر کیجئے اور اب میں ملوں گا آپ کو اگلی ویڈیو کے اندر تب تک اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا خدا حافظ